ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے وضو اور غزل کے بعد جسم کو صاف کرنا چاہیے یہ نہیں اس کے بارے میں ایک سوال ہے اور ایک حدیث پاک بھی پیش کی گئی صحیح مسلم کی جس میں حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ نون نے حضور علیہ السلام کو بعد غزل کپڑا پیش کیا جسم کو صاف کرنے کے لئے لیکن حضور علیہ السلام نے وہ کپڑا لینے سے منع فرما دی یعنی وہ کپڑا نہیں لیا لہٰذا اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کے اندر بھی بعد غزل جسم کو صاف نہیں کرنا چاہیے اسی طرح وضو کے بارے میں بھی ہے تو سب سے پہلے میں وضو کے بارے میں خلاصہ عرض کروں کہ وضو کے بارے میں تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جسم وضو کا جو پانی ہوتا ہے قیامت کے دن وہ نیکیوں کے پلے میں رکھا جاتا ہے یہاں جسم صاف کرنے نہ کرنے سے وضو کے اندر دو مختلف صورتیں ہوتی ہیں والی یہ کہ مرد کے لئے احکام مسجد میں جدا ہوں گے اور خاتون کے لئے گھر میں اور مرد کے لئے بھی گھر میں احکام جدا ہوں گے اگر کوئی شخص وضو مسجد کے اندر مسجد کی ٹنکی سے کرتا ہے اور بعد وضو اس کے جسم سے پانی ٹپکتا رہتا ہے تو اس کو خوشک کر لینا بلکل لازم ہے کیونکہ وضو کے قطروں کو مسجد کے اندر ٹپکانا یہ حرام ہے اب اس حرام کام سے بچنے کے لئے جسم کو بلکل یعنی قطروں کو کپڑے سے صاف کیا جائے گا اب رہا یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر ایسی حالت ہے کہ مسجد کے اندر کوئی شخص نہیں ہے یا خاتون ہے تو وہ جسم کو پہنچے نہ پہنچے تو بہتر یہ ہوتا ہے وضو کے اندر کے بے ضرورت جسم کو صاف نہ کرے یعنی وضو کرنے کے بعد بے ضرورت وضو کو نہ پہنچے اور اگر پہنچنے کی حاجت ہو یعنی کپڑے گیلے ہونے کا اندیشہ یا زیادہ پانی ٹپکتا ہوتا ہے ایسی صورت میں پانی کو خوشک کر لینا چاہیے مگر نم کم سے کم جسم پر رہے پانی کی تری اور نمی باقی رہے اتنا چھوڑ دینا چاہیے خلاص اگلام وضو کے بارے میں یہ ہے کہ وضو کو صاف کر لینا درست ہے مگر بلکل خوشک نہ کرے مگر اگر کوئی بلکل خوشک کر لیتا ہے وضو کو تو اس صورت میں بھی کوئی حرض نہیں ہے یعنی وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی اب جو حدیث پاک صحیح مسلم کی پیش کی گئی کہ اس میں حضور علیہ السلام نے کپڑا لینے سے منع فرما دیا یہاں علماء اکرام نے اس کی شرعہ میں مختلف صورتیں لکھی ہیں اول تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا اس وقت کپڑا نہ لینے کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کو نماز کے لیے جلد نکلنا ہو تو اس وجہ سے جسم کو نہ پوچھا اور اسی طرح وضو غسل کرنے کے بعد ہاتھوں سے پانی نچھوڑتے ہوئے جسم کا اور چلے گئے دوسرا یہ بھی ہو سکتا علماء اکرام نے فرمایا کہ غالباں کپڑا ملہ رہا ہوگا جو منع فرما دیا یا اس کو لیا نہیں کپڑے کو مگر یہ کہنا کہ جسم غسل کے اندر حضور نے کپڑا نہیں لیا اور اس کے باوجود اس لیے لینا یہ منع ہے یہ تو درست نہیں ہے کیونکہ غسل کے بعد جسم کو پوچھنا بلکہ صاف کرنا یہ درست ہے اس کے اندر کوئی شرعی کباہت نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی مزائقہ نہ اس کے اندر وزور غسل میں یا نماز میں کوئی کراہت ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دن بہت زیادہ گرمی کا رہا ہو اور وہاں پر حضور علیہ السلام کو جسم پہ پانی کی طریقہ نمی مقصود ہو یعنی اس کو رکھنا چاہتے ہوں گرمی کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض لوگ گرمی میں غسل کرنے کے بعد سر وغیرہ بھی نہیں پوچھتے اور اسی حالت میں مطلب کہیں بھی کام وغیرہ پر نکلنا ہوتا ہے تو چلے جاتے ٹیلنے کے ارادے سے کیونکہ اس میں گرمی اگر زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جسم پہ تری نفع بخش ہوتی ہے تو اس لئے حضور علیہ السلام نے ممکن ہو کہ دن گرمی کا ہو اور وہ کپڑا لینے سے منع فرما دی ہو اچھا یہاں پر ایک غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کا یہ عمل رہتا یعنی ہمیشہ سے رہتا کہ غسل کے بعد حضور علیہ السلام جسم کو نہ پوچھتے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صحیح عمل تھا تو پھر حضرت محمون رضی اللہ تعالی نے جسم کو صاف کرنے کے لئے کپڑا دیا ہی کیوں تو یہاں ان کا کپڑا دینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر حضور علیہ السلام غسل کے بعد جسم کو پوچھتے تھے مگر اس دن کسی خاص وجہ سے جسم کو صاف نہیں کیا تو یہ دلیل بنانا کہ حضور علیہ السلام نے کپڑا جسم پوچھنے کے لئے نہیں لیا لہٰذا غسل کے بعد کسی بھی کپڑے سے جسم نہیں پوچھنے چاہیے یہ غلط ہے بلکہ کپڑا پیش کرنا ہی یہ دلیل بن رہی ہے کہ اکثر یہی عمل تھا کہ کپڑا حضور علیہ السلام غسل کے بعد جسم کو صاف کرتے تھے اگر صاف نہ کرتے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کپڑا پیش کرتی کیونکہ اگر کسی شخص کی کوئی خاص عادت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف عملہ کبھی قدر ضرور ہو جاتا ہے اس کو اس طرح سمجھے کہ اگر کسی شخص کو کھانے کے بعد کوئی ایسی چیز گھر میں میٹھا موجود ہے کہ وہ اکثر شخص کھاتا ہو تو ظاہر ہے کہ کھانے کے بعد ہمیشہ اس کے گھر والے اس کو کھانے کے لئے وہ دیں گے تو کسی دن اگر وہ کسی خاص وجہ سے یا کسی جلدی میں نماز کے جلدی میں یا کہیں جانے کی جلدی میں اس چیز کو نہ کھائے اور لینے سے منہ کرتے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ شخص وہ کھاتا نہیں تھا بلکہ یہ اس خاص دن کے لئے یہ تھا کہ کسی وجہ سے اسے لینے سے منہ کر دیا مگر گھر والوں کا اس کو وہ دینا اور پیش کرنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص کھانے کے بعد اس چیز کو کھائے کرتا تھا ٹھیک اسی طریقے سے جسم کو کپڑے سے نہ پوچھنا اور اسی طرح نم طریق و جسم پہ باقی رہنا یہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے جانا یہ طریقہ مساکین اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجیزی کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ہو سکتا ہے یہ فیل اس دن اس معاملے سے کیا ہو تو لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ غسل کے بعد جسم نہیں پوچھا جائے گا اور اسکندرے کے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضوع غسل کے بعد جسم کو اور خصوصاً سر کو صاف کرنا مقین غالب رہتا ہے کہ اگر پانی اس کو نقصان دینے والا ہے جسم یا سر کے اوپر باقی رہے گا یا کسی باشرہ طبیب سے یہ بات ثابت ہے یا اس نے اس بات کو کہا کہ اگر آپ کے سر پر یا جسم پر اس حصے میں پانی لگا رہے تو اندیشہ زرر ممکن ہے تو ایسی صورت میں خصوصاً سر کا تو صاف کر لینا یہ لازم ہوگا بلکہ واجب ہوگا اگر اس سر گلہ رکھنے سے زخام یا کوئی بڑی بیماری کا اندیشہ ہو یا اس کا خود کا تجربہ ہو یا کسی طبیب سے یہ بات ثابت ہو تو ایسی صورت میں سر کو تو بلکل پوچھا جائے گا تو یہ کہنا کہ سر نہیں پوچھنا چاہیے وضو میں وضو کرنے کے بعد جسم نہیں پوچھنا چاہیے غسل کے بعد نہیں پوچھنا چاہیے یہ غلط طریقہ ہے وضو اور غسل دونوں کے بعد پوچھا جا سکتا ہے اور وہ جو حدیث ہے اس کا میں نے کھلا سازگر دے کہ اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور سب سے پہلے ہے کہ تولیہ دینا ہی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام پوچھتے تھے اس لئے ان کو عادت کے مطابق غسل کے بعد تولیہ پیش کی گئی پتھر میں حضور علیہ پرنبار بنایا موسیقا